اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل آل پاکستان کالتی تر استاد عرفان لبی شکین دوستو آج کی ماری ویڈیو سردی کی تازہ خوراک چھوٹے پتھوں یعنی جو اس سال شکین نے لیے ایک سال کے اندر کی عمر کے ہیں جو اب قریز نہیں کرتے ان کے لیے شکین اب جہاں جہاں سردی ہے اپنے پتھوں کو یہ خوراک استعمال کروا سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو شکین ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اہندہ سے ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی حاصل ہو شکریہ اب چلتے اپنے ویڈیو کے سلٹاپی کی طرف شکین دوستو سردی کی یہ خوراک ان پتھوں کے لیے جو شکین نے اس سال لیے یعنی جن کی عمر ایک سال کے اندر ہے یہ ہماری عزمائی ہوئی پتھوں کی اچھی خوراک ہے جو آپ اپنے تیتر پتھوں کو دے انشاءاللہ بلائی موسم میں یہ پتھے اچھی صحت مستی کریں گے اور اچھی محنت رہی آپ کی تو بلائی بھی کریں گے ایک سال کے پتھے کریز کا عمل نہیں کرتے اس لیے ہم ان کو موسم کی تبدیل ہوتے ہی اس خوراک کا استعمال شروع کروا دیتے ہیں یہ سب اجزاد طاقت اور مستی والے ہیں جو آپ کے پتھے کو اندرونی مضبوطی دیں گے اور طاقت دیں گے نہ آپ کا پتھا اس خوراک سے گرم ہوگا نہ کلٹی ٹاپ کر عمل کرے گا یہ ایک سادہ اور طاقت والی خوراک ہے جو ہم نے خود ازمائی ہے اور اس سال جو ہم نے پتھے لیے ان کو آگاز کروا دیا ہے اس لیے آج ہم آپ شکین کو بھی یہ خوراک بتانے جا رہے ہیں ضرور دیں اور کوشش کریں کسی اچھے استاد کی رہنمائی حاصل کریں جس کا فائدہ آپ کو آپ کے شوق کو ہو نہ کہ ایسے استاد شکین سے رہنمائی لے جن کے مشرے سے آپ کا پرندہ اور آپ کا شوق تباہی کی طرف جائے احتیاط کریں پرندے کے مجاج کو سمجھیں اس پر تجربات نہ کریں یہ جاندار چیز ہے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے یہ تازہ روزانہ کی بنا کر دینے والی خوراک ہے اب بتاتے ہیں آپ کو خوراک کے عجزہ اور بنانے کا طریقہ خوراک کے لئے آزار لوڈ کر لیں نمبر ایک بدام دو عدد نمبر دو چاروں مک چار دانے نمبر تین بھونے ہوئے پیلے چلیں بغیر نمک والے دو عدد نمبر چار کبھی ایک سے دو دانے سونف کے نمبر پانچ کبھی ایک چھوٹا دانہ چھوٹی ہے لائچی کا طریقہ خوراک بنانے کا بدام کو آپ نے صبح بگو دینا ہے دودھ مل جائے ورنہ پانی میں شام کو آپ نے ان کا چھلکہ اتار کر خوش کر لینا ہے اور ان میں باقی عجزہ ملا کر ان سب کو صحیح سے کھرل پیچھ لینا ہے سب عجزہ پوڈر کی شکل میں بن جائیں پھر ان کو آپ دودھ ملائی یا چھوٹا شہد ہو اس میں صحیح سے ملا کر ان کی گولیاں بنا لینی ہے جو کہ آپ کا پتھا بہ آسانی کھا لے آپ شکین ان عجزہ میں ہفتہ میں ایک سے دو بار سوف کے دو دانے ملا کر بھی دے سکتے ہیں کبھی ایک دانہ چھوٹی لائچی کا بھی ملا کر دے سکتے ہیں جس سے آپ کے پتھے کا حازمہ اچھا رہے گا شکین دوستو آپ نے یہ خوراک اپنے پتھوں کو سردی میں دینی ہے اس کے علاوہ آپ نے ان کو دودھ والا باجرہ کالے چھولے دیسی انڈے کی زردی ملائی والا آٹا اور بھی ہم نے سردی کے حوالے سے کافی معلومات دی ہیں اپنے پتھوں کو کم مقدار میں استعمال کروانی ہے اور سردی سے محفوظ رکھنا ہے انشاءاللہ مزید معلومات ہم موسم کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے رہیں گے ویڈیو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں اللہ پاک سب کا شوق سلامت رکھے جزاک اللہ خیر آپ کا شکین بھائی شاید وطیب